سلام علیکم تمام شکرین دوستو اور بھائیوں کے حال چارے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دکنی تیتر اور کالے تیتر کی ڈیوارمنگ کس طرح کرتے ہیں ڈیوارمنگ کرنے کے فائدے کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ دوائی کون سی استعمال ہوتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور تقریباً کتنے عرصے کے بعد کرنا چاہیے تو وہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی کیونکہ بلائی کا سیزن آنے لگے کالے تیتروں کا اور دکنیوں کا بریڈنگ کا سیزن تو اس سے پہلے ایک بار ان کو مکمل یعنی پیٹ کی کیڑوں کی ان کی صفائی ہونی چاہیے تاکہ یہ آگے سیزن میں ان کو کوئی مسئلہ نہ درپیش آئے یہ میں نے پانی اس میں تھوڑی مقدار میں کیونکہ تین ہی تیتر ہیں دو دکنی ہے ایک کالے ان کے لیے اس میں ڈال دیئے اس کو اچھے سے گرم کر کے اس کے بعد اس کو واپس نیم گرم حالت میں لاؤ کے اور اس میں دوائی مکس کر کے پھر میں تیتروں کو دوں گا تو میں نے تیتروں کو پہلے سے تقریباً ڈیڑھ دن پیاس دی ہے پیاسا رکھ ہے تاکہ دوائی جیسے ہی میں ڈالوں تو وہ اسی وقت پھر پی بھی لیں تاکہ زائے نہ ہو مہنک چاہیے میں اب پانی نیم گرم گلاس میں ڈال رہا ہوں چاہ تو یہ میں نے پانی رکھ دی ہے اس گلاس میں یہ ہرکہ گرم پانی ہے ابھی بلکہ تھوڑا سا تیز گرم ہے لیکن جب تک میں پرندوں کو ڈالوں گا تب تک یہ نارمل پہ آ جائے گا یہ دوائی ہے اکسافیکس اکسفینڈازول زینٹل البینڈازول ہوتا ہے یہ اکسفینڈازول ہے اور یہ خاص طور پہ مطلب جانوروں کے لئے ہی بنے ہیں اس پہ تو اب سب جانوروں پرندوں کا نہیں لکھا جا سکتا ہے یعنی کہ میں پرندوں میں کافی عرصے سے استعمال کر رہا ہوں تو اچھا کام کرتے ہیں دوائی کو جب بھی استعمال کرے اچھی طرح ہلا لے میں اس میں تقریباً دو سیسی میں ڈالوں گا میں اس میں دوائی مکس کر رہا ہوں اچھی طرح سے مکس کر لیا اچھی طرح سے مکس کر لیا تقریباً میں نے ایک سیسی سے تھوڑا سا زیادہ ڈالے کیونکہ میں نے اندازے سے ڈالے ہیں میرے پاس ابھی سرنج ہے نہیں کہ میں سرنج سے ڈالوں تو اس وجہ سے میں نے اندازے کے مطابق ڈال دیا اس پانی میں دوائی تو یہ ہے میں پانی لے آیا ہوں میرا کالا تیتر ہے موبائل کا کیمرہ میرا تھوڑا سا مہلا ہے پر گزارا چلے گا فل انسان کا مست ہے ہر وقت مستی میں ہوتا ہے ابھی سیزن شروع نہیں ہوئے جب سیزن شروع ہوگا انشاءاللہ کھول کے بھی چیک کر رہوں گا پھر یہ کس طرح لٹو بنتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا پر ابھی میں نے کیوں کہ مستی نہیں دوائی والا کام کرنا ہے تو اس لئے وہ پہلے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ پیاس دے کے رکھنی ہے تاکہ پھر یہ دوائی پیئے بھی پانی دوائی والا یہ میں نے پانی ڈال دی ہے اور ترپیر ہے اس کو تقریباً ڈیڑھ دن میں نے پیاس دی ہے اس کے پیٹ کے کیڑے بغیرہ جو کچھ بھی ہوگا صاف ہو جائے گا دس دن بعد اس کو پھر وہ جو تیتروں کا اپنا میدے کا صاف ہوگا وہ بھی دوں گا ابھی یہ پانی پیتا رہے گا میں جب تک دکنی تیتروں کو بھی صاف کرتا ہوں وہ ان کا پنجرہ میرے پاس ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے ویڈیو میں کہ اچھا والا پنجرہ نہیں ہے تھوڑا ڈیمیج بھی ہے اور پرانا بھی ہے تو وہ نیا انشاءاللہ لے کے آنگا بھی ایک پنجرہ ایک کو میں اس میں پانی ڈال کے دوں گا اور دوسرے کے لئے ادھر ایک کٹیوی بوتل لگائی ہوئی ہے تو اس کو اسی میں لے دوں گا یہ جوڑا ابھی لگا نہیں ہے یہ مادی باہر آگئی ہے اور نر یہ ہے اس کو میں اس میں ڈالتا ہوں اور پھر دوائی دیتا ہوں اس کو یہ مادی کو بھی میں نے پانی رکھ دی ہے دوائی والا اکسا فیکس والا تو پیر یہ مادی بھی اس کے بعد نر کو آخر میں ڈالتا ہوں نر کو بھی میں نے پانی ڈال دی ہے اس میں دوائی والا یہ بھی پیر ہے تو اس طریقے سے ان سب کے مطلب ڈی وارمنگ ہو جائے گی پیٹ میں اگر کیڑے ہوئے ہیں آنتوں میں کوئی کیڑے ہوئے ہیں وہ سارے نکل جائیں گے ساف ہو جائیں گے نر بھی پی رہے ہیں مادی بھی پی رہے ہیں کالا تیتر بھی پی رہے ہیں باقی مرغوں کو کس طرح ڈی وارمنگ کی جاتی ہے کبوتروں کو کس طرح ڈی وارمنگ کی جاتی ہے یہ میرے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ ہیں تو اگر آپ مرغوں یا کبوتروں کا شوق کرتے ہیں تو ان کی ڈی وارمنگ کی طریقہ کار کی ہے اور کونسی دوائی استعمال کرتا ہوں کیا اس آپ کتاب ہے وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں جا کے میرے چینل میں اب کالے تیتر کیلئے احتیاط بھی آپ سن لیں کہ کالے تیتر کو آج اگر میں صفائی دے رہا ہوں کل تک اس کے مطلب پیٹ سے کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے زندہ نکلے مرا ہوا نکلے بیٹھ میں جس طرح بھی ہے دو سے تین دن آپ نے اس کو ریسٹ دینے کپڑا ڈال کے رکھنے پھرانا نہیں ہے گمانا نہیں ہے تیتروں سے بچا کے رکھنے ٹھیک ہے اور تین دن کے بعد اس کو پھر باہر نکالنا شروع کرنا ہے اور خوراک خوراک جو وہ زیادہ ضروری ہے اس کو نرم خوراک دینی ہے چھلکا اتار کے بیج ہٹا کے ٹیماتر آپ پتلا پتلا کاٹ کے دے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی مطلب جو سبزہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا وہ دے سکتے ہیں لیکن پھر پانی اس کے ساتھ نہیں دینے آپ نے پانی دیں گے تو وہ بیماری بنے گی اور دکنیوں کی بات کریں تو دکنیوں کو آپ نرم غزائی دینی ہے لیکن ٹیماتر جو ہے وہ میدے کو مزید صاف کرتا ہے اور ان کا میدہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے کالی تیتر کی نسبت یہ زیادہ سخت جان نہیں ہے تو ان کے لئے آپ کو خوراک اس طرح کی بنانی پڑے گی یا تو روٹی تازہ روٹی جو ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بورے بنا کے نرم نرم دیں آپ اس کو وہ بھی کم مقدار میں زیادہ مقدار میں نہیں دینے اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو ڈبل روٹی کا جو سائیڈوں کے کنارے اتار کے اس کے اندر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کا بلکل چھوٹا چھوٹا پاورڈر ٹائپ بنا کے نہ بورا بنا کے آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں تو تقریباً دو دن آپ نے یہ خوراک دینی ہے تیسرے دن سے انشاءاللہ آپ جو عام حالات میں نرمل جو خوراک دیتے ہیں آپ وہی خوراک استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بعد تو امید کرتا ہوں آپ کو سارا کچھ سمجھ آگیا گا اے ٹو زیٹ جو جو میں نے بتایا خوراک کے بارے میں احتیاط کے بارے میں اور ڈیوارمنگ کے بارے میں کون سی دوائی استعمال کی کس طرح استعمال کی پانی میں جو چینی مکس کی وہ کس طرح مکس کی پانی کو ہلکا سا گرم رکھ کے دیا سارا کچھ میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دیئے تو اس کے بعد بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں رہ جاتی جو میں نے چھوڑ دیو یہاں تک کہ پانی دے دینے کے بعد جو احتیاط ہے جو خوراک ہے وہ بھی بتا دیئے تو آگے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارا سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی آگے میں آپ کو انشاءاللہ دس دن کے بعد جو ویڈیو بناوں گا کالے تیتر کو صافہ دینے کی وہ بھی بتاؤں گا اور اس دوران آپ تیتر کو کس طرح کے کپڑے میں ٹورا دیں گے وہ بھی بتاؤں گا تاکہ سیزن کے لئے تیار ہو جائے ان کے اندر تھوڑا بہت جو دو تین ماہ سردیوں میں بند رہے ہوتے ہیں ڈر بیٹھا ہوتے ہیں رش میں پھرانا ٹورا دینا اور کس طرح کے کپڑے میں ٹورا دینے اور کتنی دیر دینے وہ سارا کچھ بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا اور دکنیوں کے لئے جو اب یہ جوڑا لگانے کی ٹپس کل انشاءاللہ ڈالوں گا اگلی ویڈیو میں تو باقی ان کے لئے پھر آگے بریڈنگ کس طرح لینی ہے بریڈنگ کا کوئی فارمولہ جو نسخہ لگاؤں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سارا کچھ ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کیونکہ ابھی سیزن آ رہے بس تو یہ سارا کچھ بتاتے رہیں گے اور مادی نے تو بٹھے مارنا شروع بھی کر دی ہیں اور انشاءاللہ صاف ہو جائیں گے بالکل یہ تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کیا جو جو مطلب سیزن میں ویسے ابھی انسان کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے آگے کیا کیا کرنا ہے لیکن جب جون جون تاریخیں آگے چلتی جائیں گے نا پھر ساتھ ساتھ بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کیا کیا کرنے تو وہ ساتھ ساتھ میں شیئر کروں گا چاہے تیتروں کا ہو کالے تیتر کا ہو کبوتروں کا ہو مرغوں کا ہو جس کا بھی ہو میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ آگے آپ سے ملقات ہوتی رہے گی تب تک کے لئے اللہ حافظ